خدا نہیں ہے کوئی مرکزا کی بات کوئی نبی نہیں ہے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے آ نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کی بات کوئی نبی نہیں ہے جیسی بڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی بڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بات ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بات کوئی نبی نہیں ہے ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بات ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بات ایسی نماز پھرنا میں اپنی عشق سے پہلے وفا کی دیکھوں یا دیکھوں وفا کی بات پہلے وفا کی بات یا دیکھوں یا دیکھوں وفا کی بات ایسی نماز پھرنا کوئی نبی نہیں ہے دربار شاب میں کہا دربار شاب میں کہا زینہ زینہ سلیزی درتے نہیں نہیں کسی سے ہم ہم تو خدا کے بات کوئی نبی نہیں ہے میرے میرے مو صفح کے بات شیری خدا نہیں ہے کوئی کوئی مرد تزا کی بات کوئی نبی نبی نہیں نہیں ہے جزاکاللہ 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 سلامت رہی ہے بہت بہت نبازش بہت اچھے ماشاءاللہ اس کلام ایسا تھا جس سے آنکھیں بھر آتی ہیں آنکھیں نام ہو جاتی ہیں بے شک ہم لوگ آپ کو استقبال آپ کا کرتے ہیں ایک بار پھر بارانِ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں اور ہمارے ساتھ اشترات کیا ہے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ کوکا کولا اور صرف ایکسل نے کوکا کولا کی جہاں بات آتی ہے وہاں رمضان کا مہینہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں اور یہ مہینہ بانٹنے کا مہینہ ہے اور کوکا کولا دے رہا ہے موقع ہم سب کو مدد کرنے کا اور اس سال ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر مدد کریں ایدھی کی کیونکہ انہوں نے انسانیت کی بہت فدمت کی ہے ہمیشہ بلکل وہ ایسا ہے کہ ہم بوٹل آف چینج کے ذریعے ایدھی فاؤنڈیشن کو ایدھی اتا کریں کوکا کولا اس ایدھی میں ڈالے گا اپنا حصہ جمع کیے گئے اتیارت ایدھی سینٹر میں موجود لوگوں کی ضرورات پوری کریں گے اور ذریعہ بنے گا واہ خواہناللہ فاؤنڈیشن ہمارے یہ جو سیکمنٹ ہے وہ ہمیشہ کی طرح طب نقوی مغا سیکمنٹ ہے اب آباز بھائی یہاں شامل ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جمع مبارک ماشا اللہ جج رہیں گے ماشا اللہ بہت شکریہ تصریف رکھیں جزاکاللہ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح نہیں آج شاید دوسرا دن ہے اسلام علیکم ڈاکٹر سیرہ ہماری ٹرینی سرجن ان سے بھی کافی بات چیت ہوں گی لیکن ہمارا کیونکہ یہ سیگمنٹ طبع نقوی کا ہے اب باس آپ سے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس ٹاپک پر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ بہت عام سی بیماری ہے اور ایسی بیماری جس میں کافی لوگ مختلا ہیں دمے یعنی آستما کے بارے میں آپ ہمیں کچھ سمجھانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ عام سی بیماری ہے لیکن بڑی مشہور و معروف بیماری ہے اور بڑی تکلیف دے بیماری ہے اور علاج بھی اس کا بڑا پیچیدہ ہے ذرا پیچیدہ علاج ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ممکن ضرور ہے آقا صاحب اس کا کوئی بقاعدہ علاج نہیں ہے نہیں نہیں اس کا بقاعدہ علاج ہے کیونکہ میں نے بہت سائی لوگوں کو دیکھا ہے جو سالوں سال سے کوئی ریہلرز یوز کرتے آ رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کی ملاقات آگا عباس سے نہیں ہوئی اور اگر ان کی ملاقات آگا عباس سے نہ بھی ہوئی ہو اور اگر انتفاق سے انہیں نے باران رحمت دیکھ لیا تو بس دل تھام کر بیٹھئے کیونکہ ابھی باقاعدہی سے آپ کو اس کا علاج بتائیں گے دو طرح کے ہوتے ہیں اس میں مرض ایک تو خوشک ہوتا ہے دمہ اور ایک ہوتا ہے مرتوب یعنی کہ بلغمی دمہ وہ بلغمی اس میں جا کے پھیپڑے کی سانس کی نالیوں میں باریک نالیوں میں جا کے بلغم جمع ہو جاتا ہے جب جمع ہو جاتا ہے تو سانس بڑی کھچ کے آتی ہے اور اس بلغم کو ایکسپل کرنا پڑتا ہے جیہاں سانس بڑی کھچ کے آتی ہے بلغم کو تھوکنے کی ضرورت بار 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 محسوس ہوتی ہے اور مریض اکثر رات بھر سو نہیں پاتا تڑپتے ہیں اس تکلیف میں مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں سانس نہیں آتا ہوں چاہاں سی ٹی سی آواز یہ نکلتی ہے جیہاں جیہاں بلکل ایسٹیس ایسے اچھا اب چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ جو نسخیں میں بتا رہا ہوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسخیں ہیں اور یہ اہل بیت تک پہنچے حضرت علی علیہ السلام پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پھر امام سید سجاد علیہ السلام پھر امام محمد باقر علیہ السلام پھر امام جعفر صادق علیہ السلام تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بلغمی دمے کے لیے جس میں بلغم زیادہ آتا ہے مولا نے فرمایا کہ شہد لے لیجی اور رات کو سوتے وقت گرم پانی میں تھوڑا سا شہد کو حل کیجئے اور اس کا محلول بنا کے پی لیجیے سوتے وقت اور صبح اٹھتے ہی دوبارہ وہ ریپیٹ کر لیجیے صبح اٹھتے ہی مسواق سے پیلو کے درخ کی ایک ڈنڈی ہوتی مسواق اس سے تین چار منٹ آپ مسواق کر لیجیے تو مولا فرماتے ہیں کہ رات کو شہد پینا گرم پانی میں صبح مسواق کرنا چوبیس گھنٹے میں وہ جو دمے کا ایک دورہ آتا ہے وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے پورے چوبیس گھنٹے ہو جائیں گے دمے کا دورہ نہیں آئے گا جو آپ نے پروسس کر لیا دوسرے ٹائم تک چوبیس گھنٹے تک وہ دمے کا دورہ جو آپ کی سانس پھولے گی چلے گی وہ نہیں آئے گا اور پھر مولا نے فرمایا تو اس سے اور جلدی اور آسان طریقہ تو کوئی ہوئی نہیں سکتا ہاں اور اس کے علاوہ مولا نے فرمایا اگر کنٹینیو اس فارمولے پہ آپ نے عمل کیا اور کنٹینیو اس عمل کو دھوراتے رہے تو آپ کی دمے کے مرض سے جان چھوٹ سکتی ہے اور کنٹینیو سے مطلب مہینہ مہینے دو مہینے جب تک آپ کے اندر یہ مرض باقی اس کو کرتے رہے ہیں اچھا دوپہر کے کھانے میں جو انسٹنٹ آپ بات کریں انسٹنٹ نسخہ وہ میں بتا رہا ہوں دوپہر کے کھانے میں دلتے سے بتا دیں ہم ریک کی طرح بڑھ رہے ہیں دوپہر کے کھانے میں روزانہ مولی کا استعمال اگر آپ کریں تو بلغم آنا بند ہو جاتا ہے اور سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں واغ واغ اگر آپ دمے کے مریض ہیں آپ کی غزہ میں اگر ایک چیز آپ شامل کریں تو وہ ہے مولی دوپہر کے کھانے میں دوپہر کے کھانے میں خاص طور پر یہ انسٹنٹ نسخہ ہے دعوے سے کہہ سکتے ہیں پلیز اگر آپ میں سے کوئی بھی ہمارے پیشنٹ سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے تمام سٹوڈیو کے حاضرین ناظرین اگر آپ خدا نہ خاصتہ اس کے شکار ہیں یا آپ کے کوئی ریلیٹیوز کوئی رشتدار اس سے سفر کرتے ہیں یاد رکھیں آگا ابباس صاحب نے کیا کہا دوپہر کے کھانے میں اگر مولی آپ اپنے غزہ میں انکلوڈ کریں آپ بھی اپنے ہسپٹل میں ایک ایئی انیورسلی میں لوگوں سے کہہ سکتی ہیں شیئر کر سکتی ہیں یہ سکتے ہیں بیری بری ہلپ فول اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس شو کو سپانسر کیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے ہم ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے ویویل چاٹ ویت آر ٹرینی سرجن ڈاکٹر ہرا اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو شیف گلزار ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم آئیں گے سیدھا کچن سے جی ویل ٹک اشتر بریک ہمارے ساتھ ہوں گے رمزان 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 اسلام علیکم باران رحمت کے اس کوکنگ سیگمنٹ پہ آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اب یقیناً آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی علی خان آج شیف گلزار کے ساتھ سیگمنٹ کے شروع سے کیوں ہے بھائی میں نے صرف جمعہ مبارک ہمارے ساتھ اسلام علیکم جمعہ مبارک شیف بلکل اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیں بھائی بھائی لگ رہے رائل بلو اور نیوی بلو شیف یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بھی گزر گیا پہلا عشر آلموس کمپلیٹ ہو چکا ہے وقت بڑی تیزی سے کٹ تیزی کے ساتھ گزر رہا اور بس میں یہی دعا کروں گا کہ آج کا دن رحمت والا دن تھا تو ہم سا کم گرمی تھی اور لوگ اس کو کافی انجوائے گیا میں چاہوں گا کہ سب لوگ دعا کریں کہ اسی طرح سے موسم اچھا رہے اور روزداروں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہو اور بھی لوگ بہت سارے بڑے پریشان ہیں تو ان کی بھی پریشانی دور ہو ٹھیک ہے سب مل کر دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کی دعا جو ہے قبول ہو جائے تو آج آپ کو یاد ہے صاحب ہم سب نے سٹوڈیو میں دعائیں کی تھی ہمارے تین کے لیے بلکل بلکل ہم نے کی تھی اور ماشاءاللہ وہ چیمپین ٹروفی لے کر آئے تھے اور دعا جو ہوتی ہے بڑی اثر والی ہوتی ہے اور کسی کی دل سے کبھی بھی نکل جائے وہ قبول بھی ہو جاتی ہے کہتے ہیں نا اکثر کچھ جیسے مانگے تو مل جاتی ہے کہ نے یار کچھ اور مانگ لیا ہوتا بلکل تو کوئی وقت نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے جب چاہیں دل سے دعا کرنے اللہ میں آپ کے دل کے قریب ہے آپ کا دوست ہے جو مانگے اس کو ملنے والا ہے سبروسو تو میں مانتا ہی ہوں اور سبروسو تو یقیناً آپ ڈیلیور کریں گے بلکل بلکل لیکن آج میں اتنا کیوریو شوکو کے پتا چلا کہ آپ کو پیزا پراتھا بھی بنانے جی میں آج پیزا پراتھا بنانے جا رہا ہوں اور بہت ہی مزدار پیزا پراتھا ہے اس میں چکن کا کیمہ بھی ہے اس میں انڈے بھی ہیں اور کچھ مسالے بھی ہیں اس کا چیز بھی ہے اور دو پراتھے بنانے کے بعد اس کے بیچ میں رکھیں گے لیکن ہمارے روائدی کھانوں میں پراتھا ضرور افتا ہے اپنا سہری میں ہوتا ہے میں خاص طور پر پراتھا اور اوملٹ وغیرہ بازمی چاہیے ہوتا ہے میں بچوں سے صبح صبح کہتا ہوں کہ پراتھوں سے تھوڑا سا پریز کر لیں پراتھے سے پیاس لگتی ہے پراتھا نہ کھا پھر بھی کھاتے ہیں پھر بھی کھاتے ہیں لیکن پراتھا کھانے والوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ دہی کا استعمال کریں ساتھ میں اور میری والدہ جو ہے وہ خاص طور پراتھے کے ساتھ دہی دے دی وہ چینی دال کر یا شہر دال کر وہ بڑا مزیدار لگتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے آج کا پرگرام سپانسر بائے ساف ایکسل اینڈ کوککولا اور اس کے ساتھ سبروسو بھی ہمارے پاس ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتی فوڈ بنائیں تو اس کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ اوپشن جو ہے وہ سبروسو کا ہے اور آج ہم گولا کباب تیار کرنے جا رہے ہیں سبروسو کی گولا کباب جی سبروسو کی گولا کباب میرے پاس موجود ہے ان کو دی فرائے کریں گے آپ شہر جی دی فرائے کر سکتے ہیں شیلو فرائے کر سکتے ہیں یہ ایک سروس اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ لوگ جو اس پر ساملی پیک میں یہ چھوٹا چھوٹا سکا میں تو چار سے پانچ لوگ اس کو آرام سے انجوائی کر سکتے ہیں وہی ٹیسٹ جو گولا کباب کا ہوتا ہے وہ آپ کو سبروسو میں مل جاتا ہے کھیک ہے اچھا اس میں زبادہ چیز بھی لکھی ہے فور ہیٹنگ اونلی مائکروویو اوپوٹ بھی دیا گیا بلکل تو آپ اوپنیوز کر سکتے آپ کچھ بھی نکالیں اس میں نہ آئیل لگائیں نہ کچھ لگائیں اس کو تین منٹ کے لیے مائکروویویو میں چلا دیں اگر آپ بہت ہی زیادہ ہیلتی چاہتے ہیں ہیلتی سے ہیلتی اپشن اگر چاہتے ہیں لیکن ایک کام کیجئے گا اس کو ڈی فریزر سے نکالتے ہی فوراں تین منٹ کے لیے آپ اوپن میں رکھیں گا مائکروویویو میں رکھیں گا اس لیے کہ مائکروویویوویو وہ ڈرائی کرتا ہے اس میں جو ڈی فریزر کی نمی ہوگی نا وہ نکال دے وہ نکال دے گا بلکل بلکل اور یہ رہے یہ شیف کہہ رہے تھے کہ یہ پیمیلی سائز پیک نہیں ہے یہ کھوکا پیک ہے ایک شکایت آگئی ہے یہ رول آپ کیسے پیک سکتے ہیں میڈم یہ ہنر مجھ میں ہے ہی نہیں یہ تو آپی کا گام ہے میڈم لیکن یہ آج آپ نے کر دیا میں نے صرف پیک سے نکالا ہے میں نے صرف پیک سے نکالا ہے تو نتا شاہب چھوئی جو استعمال کرتی ہیں نتا شاہب بڑی اچھی طرح سے کرتی ہیں ماشاءاللہ آپ نے کافی خوبصورت پینے ہوئے شکریہ اور چھوڑی کا استعمال خواتین اس لیہ اچھا کرتی ہیں کیونکہ وہ کچھن میں کام کرتی ہیں بے شک اور اس لیہ زیادہ بیتر ایک مثال تھی جاتی ہے کہ وہ دے گے جب نتا شاہب نتا شاہب تیل میں جائتی ہے تو ہمارہ پانچ گر دور شلا ہاتا ہوں زبردہ اسٹریل اسٹریل کے فریزر ہے علیہ آپ اس بات پہ کیا کہیں گے کہ وہ نائف اند نائف ان ویمن نائف ان وائف اچھا اس پہ کچھ نہیں کہنے والے بی بی کی بات نہیں آنے چاہیے بی بی کی بات نہیں آنے چاہیے تو یہاں پر آج ہم جو ہے ایک مدیدار پراتا بھی تیار کریں گے لیکن میں اس کے پہلے بتا دوں کہ سفائی جب ہم دسترخان پہ افتار لگا چکے ہوتے ہیں سہل لگا چکے ہوتے ہیں اس کے بات کچن کے اندر بہت سارے برتن جمع ہو جاتے ہیں جس کو سفائی کرنا بہت ضرور ہے اور بچت میں رہتے ہوئے آپ سفائی صرف لیمن میکس کر سکتے ہیں جو دنیا کا نمبر ون پروڈیکٹ ہے اور میرا بھی ریکمینڈڈ لیمن میکس اور لیکوڈ اور بار دونوں میں دستیاب ہے تو آپ استعمال کریں کم سے کم وقت کچن میں بھی اور برتن دونے میں بھی استعمال کریں تاکہ آپ اپنی فیملی کو اور عبادت کے لیے ٹائم نکال سکیں تو یہ ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں جب گولا کباب سبروسو کا ہو اس کے ساتھ سپرائٹ لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کی سہت بھی اچھی رہے اور صفائی نفذ ایمان ہے اس کے لیے آپ جب کچن میں جائیں یا کھانے کے لیے بیٹھیں تار یا سہری کے لیے تو سیفگارڈ لیکوڈ سوپ کا استعمال لازمی کریں بچوں کو بھی عادت ڈالیں ہاتھ کی صفائی یعنی کہ وہ علی صفائی نہیں ہے ہاتھ کی صاف کرنے والی صفائی ہاتھوں کو صاف کرنے والی جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے بہت ضروری ہے آج میں پھر چٹنے کے بارے بتا دوں جی بنے وے چنے کی چٹنے بنے وے چنے کی چٹنے یہ جو کھلو پر چنے ملتے ہیں کالے چنے بنے وے جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہلکے سے نمکین ہوں سے نمکین والے وہ ایک کپ لے لیں اور اس کے اندر تقریباً چھ جوے لسن کے آپ نے روش کر کے ڈالنا ہے یعنی کہ تبوے پہ سیکھ کر وہ آپ نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک پیاز لینی ہے اس کو بھی چھوٹی پیاز یا آدھی لے لیں اس کو آپ تبوے پہ سیکھ لیں اس پر کالے کارے دبے آ جانے چاہیے لسن پہ بھی اور پیاز پر بھی زیرہ لے لیں ایک چاہ کے جنچہ اس کو بھی تبوے پہ سیکھ لیں اور اس کے ساتھ مرچے سبت والی اس کو بھی تبوے پہ سیکھ لیں تاکہ سمام چیزوں میں سمام چیزوں کو آپ نے میرس کیا آخر میں اس میں لیمن جیوز ڈالا اور اسے سرف کر دی اتنے مزیدار یہ چٹنی ہوتی ہے بونے وے چنے کی جٹنی جیسے کہ ہمارے پاس کپری کی میں نے اس دن بتائی تھی بونے وے چنے کی جٹنی اور سبروسو کی گولے کباب کے ساتھ اسے سرف کریں سر جب تک یہ بننے ہماری دوسری ایسی پی کی طرف چلیں بلکل چلتے ہیں اور یہاں پر میں پاس چکن ہے بوائید پیاز ہے موسیلی چیز ہے اور لسن تو میں بہت شوق سے کھاتا ہوں یہ چکن تھوڑی سی بنی گا گری ہے بوائید 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 لال ملچ اور تھوڑا نمک اور حلدی بوائید تک اس کی محک نہ رہے چار انڈے لسن آپ کو پتا ہے ساموت کٹاوہ چپ 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 لال ملچ ہے تھوڑا کالی ملچ ہے اور نمک ہے اس کو ہمیں مکس کر کے ایک بیٹر تیار کر لینا ہے اور چیز کو جو ہے نا ہم نے اس میں مکس نہیں کرنا ہے پھر پراتے کی بیچ میں رکھنا ہے چیز گانش کرنی ہے دوسرا پراتا اس کے اوپر رکھنا ہے اس کے بعد اس کو فرائی کر لینا سر اس کا نام بدل کی اس کو کہہ دیں پیٹسا کیٹو پراتھا پیٹسا کیٹو پراتھا پیٹسا کیٹو پراتھا چیز میں آپ نے چیز جو شامل کر دیا چیز آ رہی ہے اس کے انظر ٹھیک ہے نا اور اوپر سے ایک ایک الگ سے بیچارا غریب سا انڈا ہے جو انڈے کا فنڈا ہے ٹوٹا ہوا اس نے انڈے کا فنڈا کیا ہے یہ انڈا اصل میں اکیلے اس لئے پڑا ہوا ہے کہ یہ جو انا دو دوستوں کو ملانے جا رہا ہے یعنی دو پراتھوں کو اچھا اس کی سائیڈوں پراتھوں میں کچھ انڈا لگائیں گے اس کو بند کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ انڈے جو پراتھے ہیں اس کی دوستی ہو جائے گی ہاں چپک جائے گا اس کو شاہدی ہو جائے گی اس کے بعد نکا اور والی میں سب چیزیں ہو جائیں گی اور بہت اچھی چیز بننے جا رہی ہے زیادہ اوور فرائی نہیں کیے گا نہیں سر میں بند کر دیتا ہوں بلکل بند کر دی اور میں ایک ٹیشو دے رہا ہوں تاکہ اس پر ہم اسے ڈش آؤٹ کلنے یہ آگیا اس کو بند کر دیتے پہلے ٹھیک ہے اس کو دو تین دفعہ اور یہ ہم اس کے بعد میں چلوں گا اپنے سیکنڈ ریسپی کی طرف بلکل ٹھیک ہے تب تک نتایشہ کباب نکال لے جی آپ اپنی ریسپی بتائیں جی بتا دیے میں نے باتا ہم سٹارٹ کرنے ایک پار اور دورا دیتی دو پاراتھوں کے پیاز ہم نے لیے ایک چھوٹی پیاز لیے چوب چوب جی موزرللا اور چیز دونوں مکس کر بھی لے سکتے ہیں صرف موزرللا بھی لے سکتے ہیں لال میرچ پاورڈر تالی میرچ پاورڈر لسن چوب چوب ہے اور اس کے ساتھ چکن کا ملس ہے جس کو ہم نے لال میرچ اور حضی کے ساتھ پکایا ہے چار انڈے ہیں سر پر دنڈے ہیں اور اس کے ساتھ نمک ٹھیک ہے اور ساری جی جوگو اور ایک بچارہ اس لونسوم انڈے کا فندہ ہی ہے کہ وہ دونوں کی ملاب کرے گا ملاب کرے گا دونوں پاراتھوں کو مکس کریں یعنی کہ بائن کرنے کے لئے انڈے کے برشنگ کریں گے ہم ساتھ تو والیما بھی تو بتائیں نا یہ والیما ہوگا اس کے بعد مہندی پہلے ہوتی ہے نہیں نہیں مہندی پہلے ہوتی ہے لیکن والیما میرے حال میں سپرائٹ اور آپ سپرائٹ اور اپنا یہ روحفظہ ہاں اس کے ساتھ والیما ملا کر والیما اس کا جو ہے نا کروا دیں گے فگر ہی نہیں کر رہے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس تیسے کھرے آپ آپ اپنے یہ سارے چیزیں بتائیں دوبارے بتائیں نہیں دوبارہ بتائیں شروع کر دیں سر دوبارہ بتائیں شروع کر دیں چلیں یہ یہ کڑائی میں اٹھالے تو نہیں نہیں اٹھالے تو اس کو سائید میں رکھتا ہوں اور یہ آجاتے ہیں اس پین کی طرف ٹھیک ہے اس میں ہم نے ہلکا سا آئی لے بہت ہی تھوڑا جو اس کی کی فرائی کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تھوڑا سا آئی لے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز اور لیسن چوپ یہ ہم نے ڈال دیا اور اسے ہم نے کرنا پہلے پھرائی اور اس کے بعد باقی چیزیں اٹھ کریں گے لیکن ٹائم ہو گیا بریک کا چلے جب تک تک یہ فرائی ہو جب تک آپ ایک بریک لے لے لیتے ایک چھوٹا سا بریک اور سبرو سو بریک پھر واپس ساتھ سبرو سو بریک جی ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس بارانی رحمت رمضان ٹرانس میشن میں اور ہماری اس ٹرانس میشن کے لئے ہمیں سپانسر کیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے اور ہم ہیں جی شیف گلزار کی کچن میں اور شیف گلزار ہمیں کیا بنانا بتا رہے ہیں پیزا پراتھا بڑے مزے کی چیز ہے یہ جی بہل ہے یہ گولا کباب سبرو سو کے تیار ہو گئے یہ جب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیا چیز کیا انہوں نے انٹرو دیا اور میں نے اس کے لیگویج ہاں مجھے پراتھا بلکل بلکل ہاں اچھا یہ ٹھیک تھا لیکن صحیح پالا ہاں 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 پیزا پراتھا ہاں ہاں ایک چینی اور دو کھانے کی چینی دو کھانے کی چینی اور ہمیزا ہندہ چکن سارے مصالے ہمیرے پاس کچھ مزریا چیز مزریا چیز مزریا پیلے چیز کیےрос آپ نے ڈال دیا اور اس کی ساتھ امیزا ہاں آپ پے گلوس پہل expensive جو پراتھا ہے ایسا بنیں ہر طرح سے Everywhere جب natâ Instead جب آپ لیں تو й Prejent نے مزریاwe جب پودا یہ پراتھا مرے لئے لئے کچھ ایسی آواز آئیuna ہمارے ڈبلکل دی رہتے ہیں افتار میں ہی felicی تو صور Стیقت ہم نے پہلے سے پراتھا سکتا ہے کہ تائیں ہمارا زائی نہ ہو اسے اوپر ہم نے دوسرا پراتا رکھا اور یہ دیکھیں کہ انڈا میں کانا لگا رہا ہوں انڈا آپ نے برش کرنا ہے اس کے کونے پر چپکانے کے لیے اس طرح سے آپ نے مائنڈ کیا اب جو میں کرنا رہا ہوں وہ بھی ذرا گھر سے دیکھ لیں اس سے آپ نے نیچے پراتا کونے بلکل ویسے بلکل اس کو آپ دمائنے سے آپ لوگ کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ میں ڈال دوں گا کہاں فرائے پان پہ یا طوے پہ یہ اب دکھا دیتے ہیں زبردست دیکھ لیا لوگوں نے اب میں اس کو ڈال دوں جس طرف سے آپ نے بائنڈ کیا ہے پہلا لوگ اس طرف جائے گا تاکہ یہ بائنڈ خراب نہ ہو الکاس آئیل لے لیں پورے پین کو گریسی کر لیں یہ نتاشا کر رہی ہیں اس کے بعد نتاشا نے اس کو گریسی کیا اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا کرنا ہوں اور اس کے بعد پیچھے اٹھیں تھوڑا تھا آگے بڑھیں اور اس کے بعد سوچ نہیں لگی یہ پھر میں نے پراتھا جو ہے بسم اللہ رامان رہنگ پراتھا ہمارا آگیا اور چھا گیا چھا بھی گیا چلیں اس کو ہم فرائے کر رہے ہیں بس اسے تھا ہم نے اس کو تیار کرنا ہے بلکل آپ لوگ کنٹینو کریں سلام کنٹینو کرتے ہیں ایک ہی ریکویسٹ ہے کم از کم دو تین تو فرائے کریں بلکل دو تین تیار کریں کہ نیچے کنٹرول روم سے آوال واقعی آگئے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سفائی جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ لیمن میکس لیکوڈ اور بار سے پھریں آپ کی کفائش شاعری جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آئے گی بہت شکریہ شہر بہت شکریہ شہر بہت شکریہ ناظرین آپ سب جاندے دیں ہمارے طبی نبی کا سیکمنٹ جو تھا وہ دمے کے مرض پہ تھا تھوڑی بہت ہم نے گفتگو آگا باس صاحب سے کر لیا ہے اب چلتے ہیں ہمارے ٹرینی سرجن کے پاس ڈاکٹر ہیرا پرویز کے ساتھ جو اللہ علاپیتقلی ہمیں استعم کے بارے میں کچھ ٹپس بتائیں گی پلیز ڈاکٹر ساہب مارے انگیزیی سے پتے بہت شکریہ 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 سکریہ شکریہ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونے چاہئے کہ what آئیزمہ ہے آئیزمہ ہے کیا؟ آئیزمہ ہے کیا؟ بالکل عیلری جس ہوتی ہیں آپ کی جسم کی قوت مدافیت اگر آپ کے جسم کے کچھ چیزوں کے اگنس کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو ایلرژی کہتے ہیں اور آسما یا دما جو ہے وہ ان میں سے ایک چیز ہے جس کو ایلرژی ہم کہیں گے اس میں ہوتا یہ کہ سانس کی نالی سے لے کے پھپڑے کے آخری حصے تک آپ کا پورا سانس کا نظام ہوتا ہے جو آخری کے سیگمنٹس ہوتے ہیں جو آخری کے حصے ہیں پھپڑے کے ان میں اگر بہت زیادہ تینسنگ آ جائے یا آپ کہیں کہ اگر اس کے اندر حساسیت زیادہ ہو جائے تو وہ سکڑ جاتے ہیں ان کے سکڑنے کی وجہ سے سانس کی تنگی ہوتی ہے سیٹیاں بجنے لگتی ہیں سینے میں سے سیٹیوں کے آنے لگتی ہیں مریض کو اس کا ویزنگ کہتے ہیں اگر پیشنٹ جو ہے وہ یہ اپنی ایکسپوز کرے بات کو کہ مجھے سانس میں بہت زیادہ دکھن ہو رہی ہے یا مجھے سانس نہیں لی جا رہی ہے شورٹنس او بریتھ ہے ڈزنیا ہے یا باہر نکل کے اس کو سانس لینے کا ہو تو ہم اس کو آزما کے طور پر ڈیفائن کرتے ہیں یہاں پہ معاف کرنا میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں کبھی کبھار شورٹنس of breath also manifests as a result of indigestion کہ آپ سینہ بھر کر سانس لینا چاہرہیں لیکن پاتے آپ گھبرانا شروع کرتے ہیں کبھی کبھی سوچتے ہیں اللہ کیا ہو رہا ہے انگزائیٹی ہو جاتی ہے am i having a heart attack but that's something as simple as just plain indigestion right the most common cause of chest pain so سب سے زیادہ commonest cause ہے ہمارے یہاں پہ سینے میں در کی وہ non-ulcer dyspepsia ہے جو کہ فنکشنل ہوتا ہے مدب آپ کے ذہن میں ہوتی ہے چیز کے مجھے ulceration ہو رہی ہے یا regurgitation ہو رہی ہے یا کھانا واپس آرہا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے منفیسٹ کرتے ہیں so that's one of the most common causes سب سے زیادہ commonest ہے اب میں بتانا چاہوں گی یہاں پہ ناظرین کو کہ آزما جو ہے وہ ہوتا کس وجہ سے آزما کیونکہ آپ کی باڈی کا ایک نظام ہے جو آپ کے ہی against کام کر رہا ہے due to allergies allergy کس وجہ سے ہو رہی ہے allergy کے بہت ساری reasons ہو سکتے ہیں 10% of the time allergies جو ہیں وہ موروسی بھی ہوتی ہیں جو بچوں میں پیدایشی طور پر parents سے آرہی ہو hereditary hereditary ہوتی ہیں 90% of the times یہ environment کی وجہ سے ہوتی ہیں pollen dust dust گرد ہو گیا گوبار ہو گیا and the most important of all smoking smoking also manifests towards you know asthma and COPD یعنی کے chronic obstructive pulmonary diseases تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا لازمی طور پہ اب اگر ہم بچاؤ کی بات کرتے ہیں آزما سے تو بہت بہت معمولی معمولی سی چیزیں ہیں جو preventive ہیں جیسے آباز صاحب نے بھی بتایا تھا کہ کچھ تو آپ کے جو herbal remedies ہیں کچھ اسلامی طرز پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو کچھ ہوتی ہیں دواوں سے نسخوں سے ہوتا ہے تو ہم جب ہمارے پاس پہ کبھی مریز آتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے دمے کی شکایت ہے تو ہم سب سے پہلے مریز کی ایج دیکھتے ہیں کچھ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کے بعد میں ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیں ان ایلرڈنس سے جن کی وجہ سے آپ کو یہ ایلرڈی ہو رہی ہے سب سے ایمپورٹن چیز ہے سب سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں لائک ہمارے ہم پہ بیکرز ہوتے ہیں بغیر مسک کے نکل رہے ہیں آزماتکس ہیں بہت زیادہ 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 چاروں طرف جو پلوتنس کے طور پہ ہمارے پھپڑوں میں جا رہی ہے بہت ہی ہم فل بہت زیادہ بہت زیادہ اگر آپ حد سے زیادہ آپ کا بیمائی بہت زیادہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ جو ہیں ان بیماریوں کو پرون ہو رہے ہیں نہ صرف آپ دل کی بیماریوں کو بیماریوں کو انویٹیشن ہے انویٹیشن ہے وہ فری فنڈی کی انویٹیشن ہے کہ آج ہو بلکل بلکل کہ دکٹر فرا ہمارے ساتھ ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں کے لیے آج کچھ خبری یہ ہے کہ دکٹر فرا فیس واش نہیں بنائیں گی آپ کو فیس واش بھی نہیں بنائیں گے کیسی طرح سے آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگوں کا پروبلم ہوتا ہے میرا بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ ویٹ گین کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم روزے رکھیں گے تو ہم ویٹ کم کر لیں گے لیکن ایڈ دی اینڈ ہمیں پتا چلتا ہے ایڈ کے آٹھویں دسویں دن کے ہم نے تو ویٹ گین کر لیا ہے بھائی پاکوڑوں سے پاریز کریں کیوں کرتے ہیں ہم لوگ ویٹ کو ہم لوگ مینٹین کیسے رکھ سکتے ہیں کس طرح سے سلم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یہ بات ہمیں آج ڈاکٹر فرا ناز بتانے والی ہیں کیا بات ہے میرا فیورٹ ٹوپک سیریسلی درستو تینکیو سو مچ نتاشا ظاہر ہے کہ اگر سکین اچھی ہے آپ کے بال اچھے ہیں جو کہ ہم اترے دن سی گی ٹوپک پر بات کر رہے ہیں اور اگر آپ بہت موٹے ہیں اور آپ کپڑی بھی آپ پہنے میں اچھے نہیں لگتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو بہت موٹے ہیں ان کو چاہیے کہ خود کو کیسے فیٹ کر سکتے ہیں درستو تینکیو موٹے نہیں تھوڑے زیادہ ہیلڈی ہیلڈی کہہ ہیلڈی کہہ میں موٹا تو نہیں ہی ہیلڈی ہوں کسی سے پوچھے کسی سے پوچھے نا آج تم بہت موٹے لگ رہے ہیں کپڑی شرٹ کھلی پہتے ہیں تو اس کو کنٹرول سب سے پہلے بات یہ ہی کہ بہت ساری بیماریوں کا جو جڑ ہے وہ موٹاپا بھی ہے ایک موٹاپا بھی ہے آپ کے بلیک پوشہ ہائی ہونے کی وجہ بھی ہے تو اس کو سب سے پہلے تو میں یہ ہی کہوں گے کہ پہلے آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کی طرف ضرور جائیں بہیاں صبح اٹھیں ووک کرنا شروع کریں جوگنگ کریں ووک کریں جیسے میں بھی کرتی ہوں میں ایسے صبح نہیں جاتی ہوں لیکن میں شام میں جاتی ہوں چالیس سے پینتالیس منٹ کی میری جوگنگ لازمی ہوتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کے لئے تو کوئی آپ ایکسکیوز نہ کریں یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں آپ کو چھپی ہو جائیں آپ نے خیال خود کرنا ہے ہم آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں آپ کے پاس ڈی ٹوکس وٹر بتاتے ہیں یا ہم لوگ ٹیز بتاتے ہیں بہت سارے ایسے برینڈ آپ کے پاس آ چکے ہیں پھر بھی اس کے باوجود آپ کا وزن کم کیوں نہیں ہوتا اس کے لئے ایک تو آپ زندگی نہیں لگاتے ہیں اس کے لئے آپ نے وہی ساری چیزیں کھانی ہے جو آپ نے کھانی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ بھوکا رہنے کو اپیٹایٹ کم گئی نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے کم ہونا ہے بھی اپنی طرح آپ کو اور تو سروع کر دیتا ہے بہت سارے لوگ کو我们'S went Dang بہت سارے پورا دن کچھ اللہیں بس رات کو ڈی ب довہت کھانا تو وہ رات کو ڈی بڝے تک رہمрон بہت کر رہ کر ساراً اور پھر سوڑا بہت نیدさん لävتنی لیے حصار تو بہت دیتا ہے بہت ب pendفونے لیے regarding بہت داری ایک تواخ نیاد م million بعد تھی رہمائی Estروم ب60 مشہن و وڥ shirts تو آپ ابیز ہوتے ہیں تب بھی ہوتے ہیں آپ میں اگر بلیٹ کی خون کی کمی ہو رہی ہے تو بھی آپ کا وزن زیادہ آپ کا جسم پھولنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے اندر اگر صرف فیٹس ہی ہیں تو آپ پھول رہے ہیں اس کے بہت سارے ریزنز اگر آپ کے تھائرود کا ایشو ہے تو بھی آپ کا جسم پھول رہے ہیں آپ کو آج کے یورک ایسید بہت زیادہ ہو گیا ہے میرے پاس یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں آرہا ہے کہ اس کی ایج بارہ سال ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ نائنٹی فائیف کجی ہے جب پتہ کروایا ان کا ٹیسٹ کروایا تو اس کا یورک ایسید بہت حد تک بڑا ہوا تھا بارہ سال کے بچے کا وہ لڑکا تھا پھر آہستہ اس کو ہم نے سیٹ کیا ہے اس کی جوگنگ کروایا اس کا جنک فوڈ بند کروایا اس کا ٹوٹل وہ جنک فوڈ کھاتا تھا تو جتنا بھی آپ کا آپ کا جو دیلی روٹین ہے جو آپ کا لائف اسٹائل ہے وہ ہر چیز کو ہم کانسیڈر کر رہے ہوتے ہیں آپ کی پوری روٹین ہمیں چاہیے اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کیا ویٹیمنٹ ڈ آپ کی باٹی میں کم ہے تو بھی مٹاپا آ سکتا ہے اگر بہت سائے لوگوں کو نہیں بتا ڈاکر فرا میں چاہوں گی کہ جب میں بریک سے واپس آؤں تو پلیز یہ بات آپ کے لئے کیجئے گا کہ وارٹر ریٹنشن سے بھی مردابا ہوتا اور آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ مجھے شدید وارٹر ریٹنشن ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور ڈیفنیٹلی آپ یہ تو بتائی رہی ہیں کہ اپنے آپ کو پتلا سمارٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ اس ہماری ٹرانسمیشن میں سپانسر کیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے برای ما زندگر اور کہ رہی ہیں ڈیو رمضان اور اسے جو ہے آپ دیں کہ وہ لنچائیں ابھی نظر بیا رہا ہوں ایمی 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 بیتا پراتھا بہت مزید جو شیف قلزان اور اس کے ساتھ آپ سپرائت سرف کریں اور اگر گولا کباب آپ کے ساتھ چاہتے ہیں تو آپ اسے رو افزا اسے مجھر پراتھ سرف سکتے آپ اور جارہ سارہ کام آپ کا کامپلی ہو جائے اس کے بعد آخر میں آپ پاکستان نمبر ون سپاہی کر سکتے ہیں لیکوٹ بھی ہے ساتھ میں بار بھی موجود نہیں اس کے لئے سیف گارڈ موجود ہے تو سیف گارڈ لیکوڈ سوپ بھی موجود ہے تو اس سے بھی آپ احد بھی دولیں کر کی صفائی کریں اور میری طرف سے ریکمینڈڈ جو ہے لیمن میکس ہے تاکہ یہ کہ آپ اپنے گر کی صفائی اچھی طرح سے کر سکیں کم سے کم ٹائم میں کریں تاکہ یہ کہ آپ کا جو ٹائم بچتا ہے وہ آپ کے فیملی کے ساتھ اچھے چیز باتیں کریں تربیت دیں اور اس کے ساتھ عبادت میں وقت زائع کریں تو یہ تھا اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ میں جاؤں گی یہاں پہ ڈاکٹر فرا نشریف لے آئیے ڈاکٹر فرا جو ہے کیونکہ یہاں جو اتنے مزیدار سے انہوں نے پراکک بنائے ہیں تو پھر ان کو بھی ان کا جو اثر ہے اس کو بھی تو ہم نے توڑنا ہے اور اس کو توڑنے کیلئے ہم نے کرنا کیا ہے ہم بنائیں گے ایک ٹی وہ جو آپ کی میٹیبولیزم کو کرے گی فاسٹ اور آپ کو کرے گے سلم شیف آپ ہمیں جوائن کریں آپ پلیز سیٹ پر نشریف پکیے سیٹ پر جا رہا ہوں آج آج میں آج آپ کے ساتھ مل کر دوہ میں شریک ہوں علی آپ کو سلم نہیں ہونا ہے آئیے پلیز جوائن کیجئے میں آلرڈی سلم ہوں ڈاکٹر صاحب کیا چاہتی ہے وہ آلرڈی سلم ہوں مہرنے مہرنا چاہتی ہے مجھے بہار ہونا ہے مجھے بھی ہونا ہے اچھا ہم نے کیا کرنے کے دو کپ ہم پانی لے لیں گے دو کپ پانی کے اندر ہم لیمن گراس آپ کو ملے گی آرام سے پانسار کے پاس سے آدھا چمچ ہم اس پر ملانے کے لیمن گراس درکر صاحبہ یہ پانسار پانسار کا نام ہم بہت سوڑے ہیں پانسار کو انگریزی میں کیا گئتے ہیں یہ آپ بتا دیئے ہیں یہ پانسار کی دکانیں جو ہیں یہ ہوتی کہاں ہے یہ آپ کو ملے گی لائٹ ہاؤس کے پاس وہ ساری سدر میں ہیں اور یہاں پہ کوئی لالوکی دس نمبر ہے وہاں پہ ہیں یہاں پہ آپ کو یہ سارے مل جائیں اور پانسار ہوتا ہے کیا ہربلیس ہوتا ہے اکثر پانسار کیا ملتی کیا ہے ہربلیس ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ظاہر اس کے پاس ساری ہربل چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے پاس ساری نالج ہوتی ہے آپ اگر کچھ بھی نہیں پتا اور آپ جا کے ان کو یہ بتا بول دیں گے کہ مجھے یہ پرابلم ہے اور مجھے اس کے لئے بتا دو وہ آپ کو اتنی ساری تین چار ہفز ایسی دے دے گا جو کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی جی بلکل باقاعدہ ظاہر ہے نیچرپیت کی ایڈوکیشن ہے جتنی مشکل پڑھائی میں کہتی ہوں ڈاکٹر آپ میرا ساہ دیں گی کہ یہ نیچرپیت کی ہے اتنی مشکل پڑھائی میرے خیال میں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی چیز کتنی کونٹی ٹی میں ہم نے لینی ہے آپ اپنا سلم ہونے والا کہوات پیار کیجئے اچھا ہم نے دو کپ اس میں پانی ڈال دیا تھوڑا سا ہم نے اس میں آدھا چمچ میں اس میں لیمن گراس ڈال دیا آدھی چمچ میں اس میں ڈالوں گی سون آدھی چمچ سے بھی کم یعنی کوارٹر ہم ڈالیں گے اس میں کلونجی کلونجی آپ کی فیورٹ چیز ہے بلکل ایک چھٹکا ہم ڈالیں گے کالی مرچ اور ایک چھٹکا اور کالا نمک بھی ایک چھٹکا ہامچور پاوڈو یا کالا نمک کالا نمک کالا نمک ہم ڈالیں گے کالا نمک آپ کے لیے بہت اچھا تھا آپ کے میٹیبولزم کو فاسٹ کرتا ہے یہ دو سے تین آپ کے جب وائل آ جائیں گے آپ نے اس کو چھان لینا ہے آپ نے کوئی بھی ایسی ہیوی چیز کھائی ہے یا نہیں بھی کھائی ہے اگر آپ نے دن میں دو سے تین بار کیونکہ ابھی تو روزیں چل رہے ہیں سہری کے بعد آپ لے سکتے ہیں افطار کے بعد لے سکتے ہیں اور رات کو یعنی سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس کو کھالی پیٹ پیا جا سکتا ہے نہیں کھالی پیٹ پیا جا سکتا ہے آپ نے ناشتہ کیا یعنی آپ نے سہری کی اس سے آدھا گھنٹہ کے بعد آپ یہ والی چائے لیں گے یا کیوا لے لیں گے اسی طرح آج جب آپ افطار کریں گے آپ نے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھانے پینے پہ بھی کنٹول اگر گھر پر میری جو ہلپر ہے نسیم یا تیمینہ دیکھ رہے ہیں اگلی بار میں کہوں گا جی کھانے کے بعد گرین ٹی نہیں بلکہ ڈاکٹر فارا کا سپیشل نخصہ بلکل گرین ٹی کے گھر ہم بات کرتے ہیں تو WB by Hemani جو یہ ہربل سلم ٹی ہے یہ بھی اہت فائل یہ سپیشلی میرے لیے ہونا چاہیے وہ لوگ جو یہ نسکہ جن کے پاس ہربل موجود ہیں ویسے تو آپ یہ ہی بنایا اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو یہ ان کا بھی دعوی ہے یعنی WB by Hemani بھی دعوی ہے کہ یہ پیور ہربل ہے اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ چائے پیلے پھر آپ پتلے ہو جائیں گے پھر آپ پتلے ہو جائیں گے یہ دعوی ہے اسیم بداوی کی طرف سے Hemani کے ساتھ کولابریشن کر رہے ہیں یہ چائے پیلے پتلے ہو جائیں گے اور یہ جو لیمن گراس ہے یہ تو میرا بھی ایکسپیرینس ہے جب میں ویٹ کم کر رہی تھی جن دروں میں ایک سال لگایا تھا اپنا ویٹ کم کرنے میں تو میں لیمن گراس ٹی ڈریکٹ پالی مکال کر اس کو پکا کر ہاں یہ ضرور پیا کرتی تھی تین سے چار کپ بھئی یہ تو بہت فائدہ من ہے اس سے واقعی ہی نیکچر کے قریب ہم نے رہنا ہے اور دور جانا نہیں ہے چائے ہماری بلکل یہاں پہ کئیوہ ہمارا تیلیہ ہے اور اسے کپ ہم چاند زیادے fora سے کپیں اور دریں آخری بار جاتے جاتے یک دو رہ لیں دو کپ ٹ awhile مانی میں دو کپ ٹا ہم نے یادے چمچ میں لایا لائی لیمن گراس اس میں یادے چمچ میں ملائے سونف آنف کے منوک ایک ج Из ممک syncни شک flawed کلونچال چمچ لوگ کالی ویس کا بھی چھٹکا تھا ساتھ ساتھ یہ سارے ہمانی کے جو پروڈکٹس پڑھیں اس میں سے اس میں کسی کا استعمال نہیں ہوا نہیں اس میں کچھ نہیں ہوا ہے چلے ٹھیک ہے زبردست اس کو بول کر لے پھینڈے ہونے کے بعد اس کو چانٹ لے دو تین بار پی لیں لیکن موسٹ امپورٹن لی رمیمبر کھانے کے بعد آئیڈیلی اگر پییں گے تو اس زیادہ سے زیادہ پاہیڈا ہوگا ڈاکٹر ہرا جی آپ ڈاکٹر ہرا شیف کلچار کیا ہو سایینڈی کر گئی شیف کلچار کے آواز آرین جی جاکٹر ہرا کی آواز کو کیا ہو گیا آپ لوگی تصریف ہیں آج چلے آپ سے دو میں یہ سوال کاری نہیں سکتی آپ اپنے سمارٹ жизни کے لیے کیا کرتی ہیں یہ میں سے پوچھ پکے آپ سے ایک چیز ضرور پوچھ سکتے آپ سبر اوسو کی برینڈنگ وہا کرتے ہمارے کیمرا پر ہمارے افتار کا دسترخان اتنا پیارا سجائے یہ برائنڈنگ بھی سبروسو کی ہے بلکل سبروسو کی طرف سے ہے ہمارے تمام مہمان ہمارے بہت ہی عزیز مہمان ہیں ساتھ میں روزہ افتار کریں گے اور خوبصورت یہ جو دستر خان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے آڈینس بیٹھ کر ماشاءاللہ سے اپنی افتاری کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں افتاری کے بھی تیاری ہو رہی ہے کافی لوگوں نے تعاون کیا ہے سبروسو نے لیکن ساتھ میں سپرائٹ بھی ہے روحفظہ بھی ہے اور سب سے پیاری چیز یہ ہے کہ ٹرو احساس ہے ٹرو جذبات ہے یہ سب ہماری طرف روزگار ہیں شدید گرمی پڑھ رہی ہے افتار کا وقت کافی قریب آ چکا ہے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے اور دعا افتاری طرف کی چاہتی ہے اور آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ سمارٹنیس پر لازت کیا ہے جب وقت نظر آئے دیدار آتا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار آتا کرنا مجرم ہوں جہاں بھرکا مہاشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دو زخ سے بچا لینا ہنسور دعا میری اللہ زرار کرنا جب وقت نظر آئے دیدار آتا کرنا مجرم ہوں مجرم نعم نعم موسیقی